ہیلو فرینٹس بیلکم اور بیلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کی آپ سب اچھے ہوں گے اور فیسٹیف سیزن کو انجوئی کر رہے ہوں گے تو فرینٹس جیسے کی فیسٹیف سیزن آ گیا ہے اور کروچود بہت نزدیک ہے تو میں آپ کے لیے اس بار ایک ایسا ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کی آپ کو کروچود پر ضرورت ہے ہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ سے بنا کر پہنے تو آپ لوگوں کو بہت اچھا فیل ہوگا کیونکہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز سے ایک الگ ہی خوشی ملتی ہے تو اس طریقے سے میں نے ایک ہینڈ میٹ بینگلز کا سیٹ تیار کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے بینگل سیٹ بنا کے اور کروچود پر اپنا ویئر کریں مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کو بھی آگے کا ویڈیو تو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے میں نے بنایا ہے اور آئی ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پورا دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا تو بینگلز بنا لے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ میں لے رہی ہوں سب سے پہلے میں نے سلک تھریٹ لیا ہے اس کی ایک سے ڈیڑھ ریل میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا ساتھ ہی میں نے فیبرک گلو لیا ہے ایک سیزر لی ہے اور بیس کے لیے میں نے اس طریقے کی بینگلز لیے ہیں آپ اس میں کانچ کے بھی بینگلز لے سکتے ہیں میٹلز کے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ کروڑ ہو جائیں گے کچھ نہیں پتا چلے گا اندر آپ پرانی چوڑیوں سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے میں نے سٹونز لیے ہیں آپ الگ الگ شیپز میں سٹونز لے سکتے ہیں بہت ہی کم پرائز میں آپ کو یہ سب چیزیں ایوالیبل ہو جائیں گی بارکٹ سے اور ساتھ ہی میں یہ زری والا تھریڈ لے رہی ہوں جس کو میں لاسٹ میں یوز کروں گی تو سب سے پہلے فرنس آپ کو یہ سلک تھریڈ لینا ہے اور میں کسی چیز کی ہیلپ سے نہیں صرف اپنے فنگرز کی ہیلپ سے اور ٹوز کی ہیلپ سے ہی یہ مطلب جو تھریڈ کی وہ ہے لیئر سے ہم اس کو بناوں گی اور کس طریقے سے بناوں گی بس اس طریقے سے آپ کو ہاتھ سے اور پیر میں لپیٹتے ہوئے دس سے بارہ سٹریندھ جو ہے وہ لینی ہے ٹھیک ہے ایسے رول رول کر کے لینی ہے ایک طریقے سے دوری جیسے بنتی ہے نا اس طریقے سے بنانی ہے دس سے بارہ بار آپ راؤنڈ کریں گے اس کو تو یہ اچھی خاصی اس کی ویتھ آ جاتی ہے تو اس حساب سے ہم اس کو لیں گے ایسے کھیچتے ہوئے لیں گے تاکہ کوئی بھی دھاگا اُلجھے نہیں اور جو اس کا کنارہ ہے نا اس کو یہاں پر ہم پہلے تو فنیشنگ دے دیں گے اور ادھر ہم فنیشنگ دینے کے بعد ادھر ہم لگا لیں گے فیوک کرل جو بھی ہے میرے پاس فیوکول ہے فیبرک والی ہے یہ تو بہت اچھے سے لگ جاتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے ایک طرف لگائیے ایک طرف میں نے چھوڑ دیا ہے کیوں چھوڑا ہے تاکہ اگر بعد میں دھاگا اُلجھتا بھی ہے تو ہم پیچھے سے اس کو کھیستے کھیستے اور نیچے سے جو بھی ایکسٹر دھاگا رہ جائے گا وہ ہم کٹ کر دیں گے اس لئے میں نے وہ بھلا حصہ چھوڑ دیا ہے اور فرسٹ جو سائیڈ تھا اسے میں نے لے لیا ہے دھیان رکھے فولڈ کرنے سے پہلے کہ آپ کا جو ہاتھ ہے اس پر فیوکول نہ لگی ہو فنگرز پہ نہیں تو وہ تھریڈ ایک دوسرے سے چپکتا رہے گا اور اُلجھتا رہے گا تو میں ساتھ ہی ساتھ اپنی فنگرز کو تھوڑا ساپ بھی کر رہی ہوں اور چوڑیوں پر اس کو لپیٹتی بھی جا رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کی کس طریقے سے میں اس کو لپیٹ رہی ہوں ایسے ہی کر کے تھوڑا ٹائٹ رکھنا ہے آپ کو اور پوری چوڑی پر اس کو لپیٹنا ہے جتنی ویٹھ رہے گی دھاگے کی اتنا ہی چوڑا آپ کا یہ بنتا جائے گا اور اتنا ہی جلدی آپ کا یہ کام ہوئے گا جتنا ہی آپ پتلا رکھو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کو لپیٹنا پڑے گا ان کیس آپ کا تھریڈ بیچ میں ہی ختم ہو جاتا ہے مطلب اس کی لمبائی اتنی نہیں ہے کہ پوری چوڑی کو کور کر پائے تو آپ گھبرائیں نہیں اس کو یہی روک دیجئے اور یہی اچھے سے اس کو پیسٹ کرنے کے بعد جو ایکسٹرا تھریڈ ہے اس کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور سیم پروسیزر سے دوبارہ ایک ویسی ہی ڈوری بنائیں گے اور پھر سے دوبارہ اس میں لگائیں گے دھیان رکھیں کہ جب آپ یہ تھریڈ کٹ کریں تو بہت ہی اچھے سے کٹ کریں صفائی سے کٹ کریں تو آپ کا جو بینگل کا لک ہے وہ بہت ہی نیچ نکلین لک آئے گا اور سیم پروسیزر مطلب ٹائٹ کر کے لپیٹے ٹھیک ہے پھر تھریڈ سیم جہاں پر روک جائے گا وہاں پر بہت اچھے سے فیوکول لگائیں اور فیوکول کی یہ وائٹ جو نشان ہے اس سے گھبنائیں نہیں کیونکہ یہ ڈرائے ہونے کے بعد بلکل بھی نہیں پتا چلے گا کہ اس پہ وائٹ کلر کی فیوکول لگی تھی ٹھیک ہے ابھی اس کو میں کٹ نہیں کر رہی ہوں ڈرائے ہونے دیتی ڈرائے ہونے کے بعد اس کو کٹ کروں گی اب فرینڈز دیکھیں کہ میں مجھے بیچ کے چوڑے کڑے بنانے ہیں ٹھیک ہے ان چوڑے کڑوں کے لیے میرے پاس بیس میں نہیں ہے چوڑا مطلب جو بینگل وہ نہیں ہے تو میں انھی بینگلز کی ہیلپ سے ایک چوڑا کڑا بھی تیار کروں گی سینٹر کے لیے تو اس طریقے سے میں نے تین بینگلز لے لیے آپس میں تینوں کو باندھ دوں گی تاکہ جب میں اس پر دھاگے لپیٹنے لگوں تو یہ تیڑی نہ ہو بلکل سیدھی سیدھی بندے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ چاہیں تو اس میں چار کڑے بھی ملا سکتے ہیں چار چوڑی ملا کر چوڑا کڑا بنا سکتے ہیں چاہے آپ اپنے اکورڈنگ پانچ چھے جتنی چوڑیاں ملانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی چوڑی پر ڈپینڈ کرتا ہے کی آپ کی وہ چوڑی کتنی چوڑی ہے جسے کی وہ کڑا کتنا اچھا بیٹ دے گا ٹھیک ہے سیم پروسیزر سے آپ کو اس پر بھی دھاگے کو لپیٹنا ہے یہ میں لے رہی ہوں اسی طریقے سے تھوڑا ہلکا چوڑا کڑا بنانا ہے تو اس کے لئے میں دو بینگلز کو ایک ساتھ باندھ رہی ہوں سیم پروسیزر کروں گی دھاگے کو لپیٹوں گی بہت ایزی ہے ایک سے ڈیڑھ دن میں آپ کا یہ بلکل تیار ہو جائے گا گھر کے کام کے بعد گھر کے کام کرنے کے بعد بھی آپ اس میں ٹائم نکال سکتی ہیں آرام سے بنا سکتی ہیں ایک سے ڈیڑھ دن لگے گا آپ کو تو اس طریقے سے میں نے یہ قریبا سولہ چوڑیاں بنا لی ہے اور دو چوڑے کڑے بنائے ہیں اور چار ہلکے پت چوڑے کڑے بنائے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے یہ سیٹ کے لیے بیس تیار کر لیا ہے پورا کا پورا اب لے دیو میں جری والا تھریڈ اور اس تھریڈ کی ہیلپ سے میں بہت اچھا ڈیزائن تیار کروں گی بہت ہی سیمپل ڈیزائن کوئی محنت نہیں ہے جو کام آپ کرتے آرہے ہو وہی کام کرنا ہے ڈوری بنانی ہے آگے سے پیسٹ کرنی ہے فیوکول سے اور اس کے بعد اس کو یہاں چوڑی پر لپیٹ دینا ہے بہت اس بار جو لپیٹنا ہے وہ ہمیں گیپ پر لپیٹنا ہے دیکھیں تھوڑا تھوڑا گیپ پر ہمیں اس جری کو لپیٹنا ہے اور صرف یہ جری والا تھریڈ لپیٹنے سے ہی دیکھیں آپ کی بینگلز پر ایک شائن آگئی ہے ایک برائٹنس آگئی ہے مطلب جیسا وہ سیمپل سی لگ رہی تھی پلین ویسی نہیں لگ رہی ہے بہت اچھی بہت سندر لگے گی ابھی جب یہ سیٹ میں تیار ہو جائے گی دیکھیں اس طریقے سے آپ کو کچھ بینگلز تیار کرنے ہیں میں نے ایسے تیار کر لیے ہیں دو دو چار دو چھے دو آٹھ آٹھ بینگلز میں نے اس طریقے سے تیار کر لیے ہیں تو اب میں اس پر سٹون سے ڈیزائنز تیار کرنے جا رہی ہوں دس روپے میں آپ کو اس طریقے سے سٹونز کا پیکٹ مل جاتا ہے جو بھی بٹن والی اور سٹونز والی دکانے ہوتی ہیں جو اس پر آرام سے مل جاتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں دس روپے میں کافی اچھی کوئنٹیٹی میں آپ کو مل جائے گا یقین کریے کہ جو ایمیزونز پہ یا فلیپ کارڈ پہ آن لائن آپ کو بینگل سیٹ ملتا ہے سات سو آٹھ سو روپے کی رینج سے کم میں نہیں ملتا اگر اتنا بڑا ہیوی سیٹ لینے جائیں گے تو آپ کو سات سو آٹھ سو کی رینج میں ہی ملے گا اس طریقے جو یہ میں بینگل ہاتھ میں لے رکھ ہے میں نے ابھی اور اس طریقے میں دیکھا ہے خود آن لائن چار بینگل کا سیٹ یا آٹھ بینگل کا سیٹ اور وہ آپ ساڑھے تین سو سے چار سو روپے کی رینج میں مل رہا ہے تو آپ خود دیکھ پہن خوش ہوں گی کہ آج آپ اگر آپ نے پہلی بار خود سے بنا کے یہ پہنا ہے اور اتنا اچھا سیٹ یہ بن گیا ہے تو اس طریقے سے میں نے ڈیزائنز تیار کرے ہیں اگر آپ کو ڈیزائنز کچھ اور لینے ہے تو online جو ڈیزائنز مل رہے ہیں آپ اس ہر کوئی سب کچھ سیکھ نہیں آتا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ سیکھ تیار تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے آپ ڈیزائنز تیار کر یا آپ خود اپنے گھر میں بنا پہنیں گے آپ کسی کے ساتھ کامپیٹیشن کرنا ہے تو اس طریقے سے میں نے سیٹ کو تیار کر لیا ہے میری محنت جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میرا سکھایا ہوا آپ کو سمجھ آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آگے بھی اس طریقے کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے میری چینل پر آپ کو ڈی ملتا رہے میری نئی ویڈیوز کے لئے اس طریقے سے دیکھے ایک ریڈ میں تیار کیا ہے اور ایک میرون کلر میں تیار کیا ہے آپ کو کلر پسند آئے کلر پسند آیا ہے یہ تو میرا پرسنل ہے اور جو ریڈ مجھے کسی کو گفت کرنا ہے آپ گفتنگ پرپس کے حساب سے بھی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو فرنس ویڈیو کو پسند کریں لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ دھیان رکھیں بائ بائ